کہانی شروع ہوتی ہے پرانے وقت سے جہاں گوبلن نامی جائنل پر بادشا کی خلاف غداری کا الزام لگتا ہے بادشا اتنے خصے میں آ جاتی ہے کہ بینہ کچھ سوچے سمجھے وہ گوبلن سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن کو بھی مروا دیتے ہیں اور گوبلن کو بھی مارنے کا حکم دیتے ہیں گوبلن نے جنگ میں بہت سے لوگوں کو مارا تھا اسی لیے مائنڈے کے بعد گوڑ اسے سزا کے دور پر دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں ایسی زندگی دیتے ہیں جس میں اسے اپنے پیاروں کو مرتے دیکھنا ہوگا اس سزا کو ستم کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا گوبلن کے سینے میں ایک نا نظر آنے والی تلوار تھی جس کی وجہ سے وہ پچھلے لائف میں مرا تھا اس تلوار کو گوبلن کی وائف ہی اس کے جسم سے نکال سکتے تھی اس پر جب ان دونوں کو ایک دوسرے سے سچا پیار ہو جاتا تلوار کی نکلتے ہی گوبلن کی اس دہتناک زندگی سے جان چھوڑ جاتی پریزنٹ سین میں دکھا جاتا ہے کہ کافی سال گزر گئے ہیں گوبلن ایک ایسی لڑکی کا ارتزار کر رہا ہے جو اس کے اندر سٹیب ہوئی تلوار کو دیکھ سکے ایک دن جب ہسپیٹل میں ایک بچی پیدا ہوتی ہے تو اچانک اس کے پیچھے ہم بہت سے بھوتوں کو دیکھتے ہیں جو بہر بہر ہی کہہ رہے تھے کہ گوبلن کی بھائی پیدا ہو گئی ہے سالوں کو سائیتے ہیں یہ بچی بیڑی ہو جاتی ہے اس کے پاس ایک سوپر پاور تھی وہ ہمیشہ سے بھوتوں کو دیکھ بھی سکتی تھی اور ان سے باتیں بھی کر سکتی تھی پاس اس کا بردہ تھا جب وہ اپنے لئے ایک جوپ کی وش مانگ رہی ہوتی ہے تو اچانک گوبلن کسی جن کے طرح اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تمہاری وش پوری ہو گئی ہے تمہیں ایک سٹور میں جوپ مل جائے گی گوبلن کو دیکھ کر ایو ٹاک نامی لڑکی بھی ایکسائٹڈ ہو کر اسے کہتی ہے کہ تم گوبلن ہونا میں تمہاری وائف بنوں گی مجھے بھوتوں نے یہ سب بتایا ہے گوبلن کو اس کی کسی بات بھی یقین نہیں آتا کیونکہ یو ٹاک اس کی بارڈی میں تلوار کو نہیں دیکھ پا رہی تھی ہے اگلے سین میں یو ٹاک کو ایک سٹور میں جوپ مل جاتی ہے اور جب وہ گوبلن کا شکریہ کرنے کے لیے اسے یاد کرتی ہے تو گوبلن کسی جن کے طرح اس کے سامنے آ جاتا ہے کچھ وقت گزرتا ہے یہ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں اور ایسے اچھے دوست بن جاتے ہیں یو ٹاک نے اب اپنے سٹور میں ہی رہنا شروع کر دیا تھا کیونکہ اپنے مام کے پڑھنے کے بعد وہ جن کے پاس رہتی تھی وہ آنٹی بہت زائم تھی جوپ کرنے کے بعد یو ٹاک کی گھر نہ آنے پر اس کی آنٹی اسے گٹناپ کروا لیتی ہے اور اس مشکل وقت میں جب وہ دوبارہ گوبلن کو یاد کرتی ہے تو اس بار بھی گوبلن کسی جن کے طرح اپنے دوست کے ساتھ اسے بچوانے کے لیے آجاتا ہے اس کے بعد گھر جانے پر گوبلن کو اپنے پرانے وقتوں کی بہن کوئن یاد آتی ہے اور وہ اپنے دوست جس کے پاس پاس دیکھنے کی سوپر پاور ہے اسے کام دیتا ہے کہ جس بہت شاہر نے میری بہن کو مروایا تھا پتا کرو وہ اب کس روپ میں ہے جہاں گوبلن کا دوست یو ٹاک کے سٹور کی محلک سنی سے ملتا ہے جو اسے دیکھتے ہی پسند کرنے لگی تھی اور یہی ہمیں یہ پہ پتا چلتا ہے کہ سنی ہی گوبلن کی بہن کوئن تھی جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا اور اس کا دوست تھی وہ پاچھا تھا جس نے ان دونوں کو مروایا تھا اس سین میں ہم گوبلن اور یو ٹاک کو بات کرتے دیکھ رہی ہیں گوبلن یو ٹاک سے اب اور دوستی نہیں رکھنا چاہتا وہ ہمیشہ کہنے اسے گوڈ بائے کہنے آیا تھا جب یو ٹاک اسے بتا دی ہے کہ وہ اس کے جسم میں سٹیپ ہوئی دلوار دیکھ سکتی ہے تو یہ سن گوبلن رکھتا ہے اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس نے بھی اب سرکون کا سانس لیا تھا کیونکہ اب اس کا انتصار ختم ہونے والا تھا جلد ہی اب اس کی اس سزا والی زندگی سے جان چھوٹنے والی تھی یو ٹاک کو گوبلن سے شہدی کہنے کی بہت جلدی تھی کیونکہ ہمیشہ سے اسے بتایا کیا تھا کہ گوبلن اسے شہدی کرے گا گوبلن اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتا کہ دلوار کے اس کے جسم سے نکلنے کے بعد وہ ختم ہو جائے گا وہ اس وقت یہاں سے چلا جاتا ہے گوبلن اکیلے میں ہی یہ سوچ سوچ کے پریشان رہنے لگا ہے کہ آخر اس کے جسم سے دلوار نکلنے کے بعد یو ٹاک کے ساتھ کیا ہوگا کیا یو ٹاک اکیلی رہ جائے گی چکے دوسری طرف سنی بھی دوبارہ گوبلن کے دوست سے ملتی ہے جو کام بھی عجیب حرکت نہیں کر رہا ہے کیونکہ وہ ابھی تک اس نئے لائف میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا اور ساتھ ہی اسے اپنے پاسٹ کے بارے میں بھی کچھ یاد نہیں علاقہ وہ پہا کے سب کا پاسٹ ان کا ہاتھ پکڑ کے دیکھ سکتا ہے یہاں گوبلن اپیو ٹاک کو اپنے گھر رہنے کے لیے لے آیا تھا جہاں اسے گوبلن کی پرانی ڈائری ملتی ہے جس میں اس نے اپنے دکھ لکھے تھے اپنی سزا لکھے تھے ان لوگوں کے بارے میں لکھا تھا جن جن کو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے مردے دیکھا ہے یو ٹاک اس لینگویج کو سمجھ نہیں باتی وہ گوبلن سے زد کہتی ہے اسے لچ پہ لے کر جانے کے لیے جہاں یہ لوگ اچھا وقت تھی زارتے ہیں یو ٹاک کو تو کافی مزادہ ہے لیکن گوبلن یہی سوچ سوچ کر پریشان رہتا ہے کہ وہ جلد ہی اس دنیا سے چلا جائے گا اور یو ٹاک اکیلی رہ جائے گی گوبلن کا دوست کہیں جا رہا تھا کہ اچانک اسے وہی سے گسرتی سنی نظر آتی ہے اور وہ یہاں اپنے آپ کو غائب کر لیتا ہے نہ جانے کیوں وہ سنی سے ملنا نہیں چاہتا تھا اور جب سنی بہاں پر گرنے والی ہوتی ہے تو وہ لڑکا ہی سنی کو بچھاتا ہے لیکن اسے پھر بھی نظر نہیں آتا یہاں گوبلن نے اس دنیا کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اپنے جسم سے تلوار کو باہر نکال دے گا یوٹیک بھی اس کے جسم سے تلوار نکالنے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹی تھی لیکن اسے لگ رہا تھا کہ ایسا کرنے پر وہ کوئی پرنس بن جائے گا اسے یہ سچائے نہیں پتا تھی کہ گوبلن ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا جائے گا وہ جب تلوار نکالنے کے لیے اسے پکڑتی ہے تو اس کی ہاتھ تلوار آتی ہی نہیں یہ نہیں ابھی یہ صحیح وقت نہیں ہے تلوار کو باہر نکالنے کا ابھی ان دونوں کو ان دوسرے سے سچی محبت نہیں ہوئی یوٹیک کو بھی یہی سمجھ آتی ہے اور وہ اسے بردستی گوبلن کو کس کر دیتی ہے لیکن ایسا کرنے پر بھی تلوار اس کے جسم سے باہر نہیں نکلتی وہ یوٹیک کو لے کر پھر آ جاتا ہے اور یہاں اس کا دوسر سے کہتا ہے کہ تمہیں یوٹیک کو ساری سچائے بتا دینی چاہیے کہ تمہیں ایک سزا ملی ہوئی ہے اور اس تلوار کو نکالنے کے بعد تم مر جاؤگے پر گوبلن ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا اور انہی باتوں کے دوران ان دونوں کے بیچ چھوٹی سی لرائے پی ہو جاتی ہے یوٹیک گوبلن کے ساتھ کافی خوش رہنے لگی تھی اسے اب اپنی جو پر جانا تھا گوبلن اسے بس ٹین تک چھوڑنے کے لیے تھا اور تب ہی گوبلن کو ایک ویان آتا ہے ایک ایکسیڈنٹ جس میں وہ دیکھتا ہے کہ یوٹیک مرنے والی ہے وہ بیڑا وقت زائع کیے جاندی سے یوٹیک کے پاس پہنچتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے ہمیں بس ٹین کی قریب گوبلن کے دوست کے ساتھ اور بھی دیتھ کنگ دکھا جاتے ہیں جو مرنے والے لوگوں کی سول کو یہاں سے لینے کے لیے تھے پر گوبلن یہاں ایکسیڈنٹ کو ہونے سے روک چکا تھا وہ اپنے ویانز کے بارے میں اپنے دوست کو بتاتا ہے جس پر اس کا دوست جواب دیتا ہے کہ یوٹیک کافی ایسے سے ہمارے گھر رہے ہیں شاید اسی لیے تمہیں اس کے لیے کوئی ویان نظر آیا ہو لیکن گوبلن کو تو اس کے علاوہ بھی اپنے ویانز آنے لگے تھے ایک اور ویان میں اس نے دیکھا تھا کہ فیچر میں وہ اکیلا رہ جائے گا یوٹیک اس کے ساتھ نہیں ہوگی اس ویان کی حقیقت جاننے کے لیے وہ دوسری دنیا کی اکتی لیڈی سے ملتا ہے جو اسے بتاتی ہے کہ تم جتنا زیادہ یوٹیک کے پاس رہو گے یوٹیک اتنی جلدی موت کے قریب جائے گی اور اب یوٹیک کو زندہ رکھنے کے لیے جلد ہی گوبلن کو اس دنیا سے جانا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ گوبلن کا دوست یوٹیک کو گوبلن کی سزا کا سانہ سچ بتا چکا ہے اس نے بتا دیا ہے کہ گوبلن کی دلوار نکلنے کے بعد وہ اس دنیا سے ستم ہو جائے گا یہ سوچ کے کہ وہ دونوں ہمیشہ کے لیے جدہ ہو جائیں گے گوبلن اور یوٹیک دونوں ہی اکیلے اکیلے رو رہے تھے طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹیک گوبلن کا گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے وہ نہیں چاہتی کہ گوبلن اس دنیا سے جائے اسی لیے وہ اب گوبلن کی دلوار کو بھی نکالنا نہیں چاہتی گوبلن بھی جب گھر پر یوٹیک کو نہیں پاتا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ نہ تو خود وہ اپنی باڑی سے دلوار نکال سکتا تھا اور نہ اس کے پاس اس کی پیاری یوٹیک بھی ہی تھی گوبلن یہ جانتا تھا کہ اگر زیادہ دیر وہ زندہ رہا تو یوٹیک کی جان خطرے میں پڑ جائے گی اسی لیے وہ یوٹیک کو ڈھونتا ہے اس پر بہن جاتا ہے لیکن یوٹیک اس کے ساتھ ایسا بھی حفیتی ہے جیسے وہ اسے جانتی نہ ہو وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے چلے جانے کو کہتی ہے اس کے جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹیک کے اوپر کسی نے ہمنا گیا تھا اور وہ گر گئی تھی وہ اس وقت مرنے والی تھی کہ یہاں پر بھی گوبلن اسے مرنے سے بچا لیتا ہے یہاں ہم دوبارہ گوبلن کے دوست کو سنی سے ملتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ لڑکا جب سنی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اسے سنی کے پاسٹ کے بارے میں اور بھی زیادہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایک کوئین ہے لیکن ابھی بھی وہ یہ بات نہیں جان پایا کہ وہ خود ایک کین تھا اب گھر جانے پر گوبلن اسے اپنے پاسٹ کی کہانی بتانے شروع کرتا ہے جہاں وہ بہتشا کا ایک بہت ہی خاص آدمی تھا ایک جرنل تھا بہتشا اسے بہت پسند کرتے تھے اسی لیے بہتشا نے اس کی بہن سے شادی بھی کر لی تھی اسی لیے بہتشا کے سبی وزیر گوبلن سے جنس تھے گوبلن ایک دن جب جنگ پڑ گیا تو پیچھے سے بہتشا کی وزیروں نے انہیں گوبلن کے خلاف پھڑکا دیا اسے خوددار کرا دی دیا اسی لیے بہتشا نے گوبلن اور اس کی بہن دونوں کو ای مروا دیا بعد میں بہتشا کے وزیر نے بہتشا کو بھی زہر دینے کی کوشش کی لیکن وہ زہر بہتشا کے اوپر زیادہ اثر نہ کیا اور جس دن بہتشا کو یہ حقیقت پتا چلی کہ اسی کے وزیر نے یہ ساری گیم چلی تھی اور اپنی بیوکوفی کی وجہ سے وہ اپنی دوست اور اپنی وائف کو کھو بیٹھا تھا تو اس غم میں وہ خود زہر پی کر اپنی آپ کو ختم کر لیتا ہے یہاں گوبلن کا دوست گوبلن کو بتاتا ہے کہ سنی ہی پاس میں گوبلن کی بہن تھی یہ چند کے بعد گوبلن بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور فوراں سنی کے سٹور پر جا کے اسے گھرے لگاتا ہے ابھی سنی جو یہ بات نہیں چاہتی تھی کہ گوبلن اس کا بھائی ہے اسے یہ ساری چیزیں کوفی اجیب لگ رہی تھی لیکن گوبلن جاتا تھا کہ سنی اسے یاد کرے اسی لیے وہ ہر روز گفت لے اس کی گھر جانا کرتی سنی کہتی ہے اچھا اگر یہ سچ ہے تو گوبلن کے پاس کچھ ثبوت ہوگا گوبلن اسے کوئن کی پکچر دکھاتا ہے جہو بہو اس کی جیسے تھی لیکن کے دیکھ کر بھی اسے گوبلن کے اپنے بھائی ہونے پہ یقین نہیں آیا تھا گوبلن اسے پاسٹ کی اور باتیں بتاتا ہے کہ تم مجھ سے بہت زیادہ پیار کہتی تھی یہاں تک جب نے تم سے پوچھا کہ تم میرے ساتھ رہوگی یا بھائی کا ساتھ ہوگی تو تم نے میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا اور اسی لگے بات چھا نے میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھروا دیا یہ بات سنی کے بعد اچانت سنی کے دل میں درد شروع ہوتا ہے سین میں گوبلن کا دوست گوبلن کو اپنی سچائے بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک death king ہوں یہی پر گوبلن کے دوست death king کو دو موت کے order ملتے ہیں جس میں سے ایک یوٹیک کا تھا اور دوسرا گوبلن کا یہ دیکھ کر گوبلن سمجھ آتا ہے کہ کسی ایک کو مرنا گوبلن نے ایک فیوچر وی این نے یوٹیک کو کسی اور نٹکی کے ساتھ دیکھا تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی اور یوٹیک زندگی ایک ساتھ نہیں لکھی ہوئی اور ان دونوں میں سے کسی کو مت نہ ہو گا ان کی ایو بات وں گوبلن کے دوست نے اس death king کو کسی سول کے آسمان سے بھاکنے کی خبر ملتے ہے یہ سول تھی پرانے وقتوں میں وزید کی جو اصل میں گوبلن کا دشمن تھا اور اب بھی وہ گوبلن کا دشمن بن کر دوبارہ دنیا میں اسے بھرپاد کرنے کے لیے آگیا تھا سین کٹھو کر ہمیں دکھا جاتا ہے دوسرے دنیا کی پیٹی کو گی لیٹی پیری مرد تھی اور وہ کسی سے باتیں کر ہی تھی یہ انسان بھی گوبلن کے ساتھ رہا کرتا تھا اس کے سچائی یہ تھی کہ وہ ہی سب سے بڑا دیت گوڑ تھا اور اس نے گوبلن بادشا اور ان سب کو سہزا دے کر اس دنیا ہمیں واپس بھیجا تھا اور خود بھی ان ہی ساتھ آت رہا تھا اور یہ سچائی دیت گوڑ اور سیری مدر کے ناوہ کوئی نہیں جانتا تھا یہاں پر گوبلن کا دوست دیت گوبلن وزیر کی روح سے مل کر اسے مار نے کی کوشش کہتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہو پاتا اور یہ روح گوبلن کو اس دوست کی یعنی دیت کی حقیقت بتاتا ہے کہ وہ پاسٹ میں وہ بادشا تھا جس نے تمہیں اور تمہاری بہن کو مروایا تھا یہ گوبلن بہت دونوں اچھے دوست تھے دیت کینگ بھی رو رہا تھا اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر گوڈ نے انہیں سزا کے طور پر اس دنیا میں دوست بنا کر کیوں بھیجا وزیر کی روح اپنا کوئی پرانا بجا لینے کیلئے سنی کو مارنا چاہتی تھی لیکن یہاں گوپلن خود اس دنیا سے جانے کا فیسٹا کر لیتا ہے اگر یوٹیگ اس کی باڈی سے دلوار نکال دیتی تو وہ اس دنیا سے چڑھا جاتا پر یوٹیگ اس کام کے لیے تیار نہیں تھی اب اس وزیر کی روح یوٹیگ کی باڈی کے اندر آجاتی ہے گوپلن کو ہاتھ پکڑ کے خود اس تلوار کو اپنی باڈی سے باہر نکال دیتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اس کی سزا اب ختم ہو چکی تھی چین کٹ ہو کر ہمیں ایک برفانی میدان دکھا جاتا ہے جہاں پر گوپلن اکیلا گھون رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ گوپلن کی سزا اب ہی ختم نہیں ہو جہاں پر چل دے رہنا اس کی سزا ہے ڈیت کن بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور وہ گوڑڈ جو ان کے ساتھ انہی کے روپ میں یہاں رہے تھے وہ بھی یہاں سے چلے جاتے ہیں یوٹیک اور سنی کے دماغ سے ان سزا کٹ کر دوبارہ اس دنیا میں آئے تھے آدھے انہوں نے ایک دوسرے کو ماف کر دیا تھا اسی لیے اب گوبلن یوٹیک کے پاس جاتا ہے اور ڈیت کی سنی کے پاس جاتا ہے لیکن اب ان دوروں کو کچھ بھی یاد نہیں تھا یوٹیک جس میں گوبلن کے جانے کے بعد گوبلن کے بارے میں اپنے ڈائری میں بہت کچھ رکھا ہوا تھا اسے ڈائری پہنے پر تھوڑا تھوڑا گوبلن یاد آتا ہے یہ لوگ دوست بن کر ملنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دن وہ آتا ہے جب یوٹیک کو ساری بات یاد آجاتی ہے کی کیسے وہ گوبلن کے ساتھ شادی کہنا چاہتی تھی اور اس دن گوبلن کے بارے سے تلوار بھی نکالی تھی اس کے بعد گوبلن مر گیا تھا اور اب وہ باپس آیا ہے صرف یوٹیک کے لیے وہ اب بینہ وقت آیا کہ گوبلن کے پاس چلے جاتی ہے اور یہ دونوں ایک دوسری سے مل ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب سنی کا اس دنیا میں وقت بہت کم رہ گیا ہے اسی لیے وہ بہت زیادہ ادا ہے پر اسے یقین ہے کہ جلدی اپنی ایک نئی لائف اپنے پارٹنر کے ساتھ گزارنے کے لئے واپس آئے گی سنی کے اس دنیا سے جانے کے بعد اٹیک بھی ایک 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 مر جاتی ہے اور گوبلن کو بھی یقین تھا کہ اٹیک اس کے لئے دنیا میں ضرور آئے گی گوبلن اور اس کا دوست 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 کی بھی اس دنیا میں زندگی خطب ہو جاتی ہے یعنی وہ مر جاتا ہے اور جنت میں جا کر سنی سے دوبارہ ملتا ہے لیکن گوبلن بہت اس دنیا میں اکھیلا تھا اس دوست بھی نہیں رہا تھا کہانی میں دوبارہ بہت سال آکے گزر جاتی ہے اور ایک دن گوبلن اپنے دوست اور سنی کو دیکھتا ہے جن کا دوبارہ ایک نیا جنم ہو گیا تھا اور وہ اس جنم میں بھی ایک اس کو بھی ایک نئی زندگی مل چکی تھی اور یہ لوگ اب نئی زندگی شروع کہنے مالے تھے اور اسی سیم کو دکھاتے ہوئے یہ کہانی یہاں ستم ہو جاتی ہے